بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بیٹا یہ ہمارے لیکچرز کا جو سلسلہ اسی طرح سے جاری ہوا ہے ساری رہے گا ڈیلی بیسیز با آپ کو مختلف لیکچرز مختلف ٹوچرز کی ملتے رہیں گے تو اب یہاں پر میں بیٹا جی بھی انگیز ہے میتھ ٹیوٹر آپ کے پاس یہاں پر میتھ کے حوالے سے فرسٹ یئر میتھ پیرنگ سکیم میں ڈسکس کروں آپ لوگوں سے کہ بیٹا آپ کا جو پیپر ہے فائنل پیپر وہ کس طرح سے آئے گا اس پیپر کے اندر آپ نے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو سلیبس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سلیبس کتنا ہیں کتنے چیپٹرز ہیں کہاں سے کیا آتا ہے جب تک بیٹا جی آپ کو روڈ میپ کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا روڈ کیا آپ نے کس طرف موو کرنا ہے تو میرا خیال میں آپ کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں بے کار ہوتی ہیں تو لہذا سب سے پہلے آج آپ لوگوں نے سیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا اور آپ نے پرفارم کیا کرنا ہے تو بیٹا میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کے فرسٹ ہیئر کے چیپٹرز ہیں وہ ٹوٹل جو چیپٹرز ہیں وہ فورٹین چیپٹرز ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی اس میں بیٹا جی دو حصوں پر دو پورشن پر یہ بک ڈیوائیڈ کی گئی ہے پہلے نمبر پر جو پہلے ایڈ چیپٹرز ہیں وہ ٹرمز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مشتمل ہیں اور جو اگلا ہے بیٹا جی چیپٹر نمبر نائن ٹو آن ورڈ فورٹین وہ بیٹا جی ٹرمیٹرک پورشن ہے آپ لوگوں کے پاس اب بیٹا جی چیپٹر نمبر ون کے اندر آپ کو جو یہ پیپر آنا ہے میت کا فرسٹ ایر کا وہ بیٹا جی ہنڈرڈ مارکس پر مشتمل ہوگا اس ہنڈرڈ مارکس میں بیٹا جی ٹوweightنرار ون咪ون ہوتا ہے تو بیٹا جی mcq پر مشتمل ہوتا ہے ہے جیس میں بیٹا جی آپ کو 20 mcq آتے ہیں اور آپ کے پاس 30 منٹ ہوتے ہیں اسingp کے پورشن کو کرنے کے لیے اسے objective پورشن کہا جاتا ہے اور یہ objective پورشن جو ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے قسم کا اس ہے ٹوائس آویلیبل نہیں ہے اور آپ نہیں یہ کمپلسری ہوتا ہے بیٹا جی یہ لازمی ہوتا ہے اس میں کوئی چواہیس اویلیبل نہیں لہذا بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے ایم سی کے اس کو بیٹا جی آپ لوگوں نے آہ سیلیکٹ کرنا چوز دا کریکٹ آپشن جو آپ لوگوں کا جو بھی آپشن آپ کو لگ رہا ہوگا کیسٹن ایک آہ جو ون ہے اس کا پارٹ و نمبر ون کے اندر چار بیٹا جی ریلیونٹ آپشن آپ کو دیے جائیں گا اور انہیں آپشن میں سے ایک آپشن جو ہوگا وہ صحیح ہوگا بیٹا جی آپ نے اس کو آہ ببل شیٹ کے اوپر فیل کرنا ہوتا ہے وہ یہ ببل شیٹ کیا ہے بیٹا اس حوالے سے انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگوں کو مزید بتاؤں گا کہ ببل شیٹ کو ہم کیسے آہ سال کرتے ہیں کیسے فیل کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میرا آہ نیکس لیکچرز کے اندر آپ کو وہ معلومات مل جائے گی تو آج تو میرا یہی topic ہے بیٹا جی کہ آپ کو میں نے بتانا ہے کہ mceqs کہوں سے کتنے آتے ہیں تو chapter number one کے اگر بات کرتے ہیں تو chapter number one بیٹا جی صرف اور صرف اس میں ایک mceqs آئے گا کتنے mceqs آئے شرف ایک mceqs بیٹا جی chapter number one نے آئے گا chapter number two کی بیٹا جی بات کریں تو اگر بیٹا جی صرف اور صرف ایک mceqs ہوگا اور similar بیٹا جی چپٹر number three کے اندر آپ کے پاس یہاں پر دو ایم سی کیوز آئیں گے اور بیٹا جی چپٹر نمبر جو فور ہے بیٹا اس کے اندر بھی ٹو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر فائیف کے اندر ایک ایم سی کیوز ہی آئے گا اور چپٹر نمبر سی جو کہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے سیکوینس والا اس کے اندر بیٹا جی آپ کو دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر سیون کی بات کرتے ہیں تو بیٹا جی اس کے اندر فیکٹوریل فارم ہے اور فیکٹوریل کے اندر بیٹا جی آپ لوگوں کو دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر ایٹ ہے ماتمیٹکل انڈیکشن ہے اس کی بات کریں گے تو بیٹا جی اس کے اندر آپ کو دو ایم سی کیوز آئیں گے چپٹر نمبر نائن یہاں سے بیٹا جی ٹیگرومیٹرک پورشن شروع ہو جاتا ہے اب یہ چپٹر نمبر نائن ٹو آن ورڈ فورٹین بڑا امپورٹنٹ پارڈ ہے بیٹا جی میاد کے اندر فرس ٹیئر کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ والا پورشن بیٹا جی چپٹر نمبر نائن جو ہے وہ بیٹا جی آپ کے پاس صرف ایک ایم سی کیوز آئے گا اس میں سے چپٹر نمبر ٹین سے بیٹا جی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر ایلیفن سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر ٹویل سے ٹو ایم سی کیوز آئیں گے بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جی چپٹر نمبر ٹویل سے ایک ایم سی کیوز دے دیتا ہے اور جبکہ چپٹر نمبر ٹو جو ہے یہ آپ کو دو ایم سی کیوز دے دیتا ہے تو یہاں پر میرا جو ذاتی خیال ہے اس طفح ایسا ہوگا کہ چپٹر نمبر ٹویل سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اور چپٹر نمبر جو تھرٹین ہے بیٹا وہ اس میں سے ایک ہی ایم سی کیوز آئے گا اور چپٹر نمبر فورٹین سے بھی ایک ہی ایم سی کیوز آئے گا اس طرح سے بیٹا جی آپ کے جو ٹوٹل چپٹرز ہیں وہ فورٹین ہیں فورٹین کے اندر جو ٹوٹل ایم سی کیوز آئیں گے وہ بیٹا ٹوانٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور ہر جو ایم سی کیوز ہوگا ہر کوئیسٹن جو ایم سی کیوز کا پارٹ جو ہوگا وہ ایک نمبر پر مشتمل ہوگا it means that بیٹا جی آپ کو پہلے تیس منٹ کے اندر پہلے تیس منٹ کے اندر آپ کو بیس نمبر کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے جو کہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ اس میں پورے نمبر گین کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے تھوڑی بہتی بھی گلتی اس میں کر دی تو بیٹا جی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اس پیپر میں بیس ہے اس پورشن کے اندر بیس نمبر لینا لہذا بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹا جی آپ لوگوں نے اس ایم سی کیوز کو کرنا ہے انشاءاللہ میں فردر آپ کو اپنے جتنے بھی نیکس لیکچرز آئیں گے میں ان کے اندر ان ایم سی کیوز جو امپورٹنٹ ترین ایم سی کیوز ہوں گے چپٹر وائز وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو اگاہ کروں گا اور جیسے جیسے آپ میرے انشاءاللہ لیکچرز لیتے رہیں گے تو ان لیکچرز کے تھوڑ انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں پتا چل جائیں گی کہ کون سی بات امپورٹنٹ اور کہاں سے کون سی ایم سی کیوز بن سکتا ہے تو بیٹا جی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ question number one attempt کرنا اب بیٹا جی آتے ہیں اس کے subjective part پر اب subjective part جو ہے وہ math کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے اب subjective part دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے section one اور ایک ہوتا ہے section number آپ کے پاس two section one کی بات کرتے ہیں بیٹا جی یہاں پر میں ساری details دے رہا ہوں میں یہ بھی بتاؤں گا question number two ہے فلاں وہ ساری چیزیں بات میں بتاتا ہوں پہلے تو صرف اتنی بات کو سمجھ لیں گی یہ جو chapter number one ہے اس میں سے short question آئیں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ section number one میں آئیں گے chapter number two آئے گا بیٹا جی اس میں بھی three short question آئیں گے chapter number three جو ہے اس میں بھی بیٹا جی تین short question آئیں گے chapter number four ہے اس میں بھی three short questions آئیں گے اور chapter number five جو ہے بیٹا جی اس میں بھی three short questions آئیں گے اب یہاں پر جتنے بھی بیٹا جی پہلے پانچ چپٹر میں سب میں تین تین شورٹ کیسٹنز آئیں گے آپ لوگوں کے پاس اور بیٹا جی چپٹر نمبر سکس جو ہے وہ سیمیلر بیٹا جی آپ کے پاس چار شورٹ کیسٹن آئیں گے چپٹر نمبر جو آپ کے پاس چپٹر نمبر سیون ہے بیٹا جی اس کے اندر تین شورٹ کیسٹن آئیں گے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر بیٹا جی دو شورٹ کیسٹنز آئیں گے چپٹر نمبر 9 کے اندر 3 short question آئیں گے اور چپٹر نمبر 10 کے اندر بھی 3 short question آئیں گے چپٹر نمبر 11 میں صرف اور صرف بیٹا جی ایک ہی short question آئے گا جبکہ چپٹر نمبر 12 کے اندر بیٹا جی پھر یہاں پر 3 short question آئیں گے چپٹر نمبر 13 کے اندر صرف 1 short question اور چپٹر نمبر 14 کے اندر بیٹا جی 2 short questions ہوں گے اس طرح سے بیٹا جی total جو chapters ہیں آپ کے پاس 14 ان 14 کے اندر آپ کو بیٹا جی ٹوٹل جو شورٹ کیسٹن آئیں گے وہ تھرٹی سیون ہوں گے یعنی تھرٹی سیون اب آپ نے ان میں سے کہاں پر کتنے کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں کون سا کس قیسٹن میں ہوگا یہ پیرنگ کیسے بنیں گے یہ بھی میں آپ کو فردر بتا رہا ہوں پہلے آپ تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیں بیٹے جی چلتے ہیں قیسٹن نمبر وان میں نے آپ کو بتا دیا جو کہ ابجیکٹی پار تھا اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کہ سبجیکٹی پارٹ ہے اب سبجیکٹی پارٹ کے اندر بیٹے جی دیکھئے گا شورٹ کیسٹن پر مشتمل ہوتا ہے اس میں جو کیسٹن نمبر ٹو ہوتا ہے بیٹے جی آپ کو یہاں پر ٹوٹل جو ہیں وہ ٹویل پارٹس گیون ہوں گے کتنے پارٹس گیون ہوں گے ٹویل پارٹس گیون ہوں گے اور آپ نے ان ٹویل پارٹس میں سے کوئی سی ایٹ کیسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں اب جو بھی آپ لوگ ایٹ کیسٹن جو ہیں اٹیمٹ کریں گے کونٹ کریں ان کو تو یہ میرے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ ٹویل پارٹ بنتے ہیں اب ٹویل پارٹ میں سے بیٹا آپ نے یہاں پر صرف ایٹ اٹیمپٹ کرنے ہیں یعنی آپ کو پاس چار کوئیسن کی چوائیس ہیں تو بڑی تسلیح کے ساتھ آپ لوگ نے اس پورشن کو اٹیمپٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ آپ کے لیے آپ کے لیے پاس یہ پورشن ہے یہاں سے اگر آپ نے نمبر مس نہیں کرنا تو یہ چانسیز ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو پورے نمبر ملنے کے تو بڑے احتیاط کے ساتھ بیٹا جی آپ کی پیرنگ ہوگی پہلے چار چپٹر پر مشتمل ہوگا question number two اور اس کے اندر اس طرح سے division ہوگی question کی بارہ بیٹا جی ٹوٹل پارٹس آئیں گے اور آپ نے کوئی سے ایٹ اٹیمپٹ کرنے ہیں تو بیٹا جی ایٹ جو ہو ایٹ پورشن آپ لوگوں کے پاس ہوں گے ہر question کے آپ کو جو نمبر ملیں گے بیٹا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایٹ جب آپ لوگ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو ان کو نمبر ملیں گے ہر پارٹ کے مشتمل ہوں گے دو نمبر پر تو two نمبر پر مشتمل ہوگا تو it means that آپ کے پاس جو نمبر بنیں گے وہ ٹوٹل جو ہیں وہ سکسٹین نمبر مل جائیں گے question number two attempt کرنے سے کہ بیٹا ہوولی آپ کو سمجھا اب بیٹا جی آتے ہیں question number three یہ بھی بیٹا جی subjective part کے پورشن نمبر two میں اسے ہی ہے پورشن نمبر one میں سوری subjective part کا پورشن نمبر one جو میں آپ سے question number three ہے بیٹا جی اس کے اندر attempt آپ کو any eight question out of بتایا جا رہا ہے بیٹا جی اس کے اندر chapter number five میں سے تین short question آئیں گے chapter number six میں بیٹا جی four short question آئیں گے chapter number seven سے three short question آئیں گے اور chapter number بیٹا جی جو eight ہے وہ اس میں سے two questions آئیں گے اب میں نے already آپ کو بتایا تو اوپر کے chapter number six is most important chapter in first year first year کے اندر یہ بڑا important chapter ہے یہاں پر آپ نے دیکھا گا ایم سی گوز بھی اس میں زیادہ آ رہے اور short question بھی اس میں زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو جو series والا ہے sequence والا chapter ہے sequence اور series والا اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تو بیٹا جی اس میں بھی آپ کو total جو ہیں وہ 12 parts آئیں گے اور آپ نے ان 12 parts میں سے کوئی سی eight part کرنے ہیں اس کے بھی بیٹا سیمیلر یہی number ہوں گے آپ کو 16 marks ملیں گے اس portion کے بھی اس طرح یہاں تک بیٹا جی آپ کا یہ portion number question number two کا second question complete ہو جائے گا اب آتے ہیں بیٹا جی next portion کے جو کہ tignometric portion ہے بیٹا جی اب question number four کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہا یہ جا رہا کہ attempt any nine question out of thirteen بیٹا جی آپ نے کوئی nine question attempt کرنے ہے thirteen میں سے اس میں جو مشتمل ہوگا بیٹا جی chapter number nine chapter number ten chapter number eleven chapter number twelve chapter number thirteen chapter number fourteen بیٹا جی chapter number nine سے تین short questions آئیں گے chapter number ten سے آپ کے پاس پھر three short questions آئیں گے chapter number eleven سے آپ کے پاس ایک short questions آئے گا اور chapter number number twelve سے بیٹا جی three short questions آئیں گے chapter number thirteen سے ایک short questions آئے گا اور chapter number fourteen سے بیٹا جی آپ کے پاس two short questions آئیں گے it means that is chapter کے اندر total جو ہیں وہ short question thirteen آئیں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی سے nine کرنے ہے جب آپ nine attempt کریں گے it means that nine multiplied by two answer is equal to eighteen تو یہاں تک بیٹا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بھی آپ کو eight کرنے ہیں یہاں پر بھی eight part کرنے ہیں اور بیٹا جی یہاں پر بھی آپ کو eight nine part attempt کرنے تو total بیٹا جی eight plus eight is equal to sixteen sixteen plus nine is equal to twenty five it means that آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس portion کے اندر جو کہ subjective portion تھا section number one اس کے اندر بیٹا جی آپ نے total جو ہے وہ thirty seven question آپ کے پاس given ہوں گے یہ دیکھے گا بیٹا جی total thirty seven short questions آئیں گے آپ نے ان میں سے twenty five کرنے ہیں جب آپ لوگ twenty five کریں گے تو twenty five multiply by two answer is equal to fifty تو آپ کو پچاس number بیٹا جی subjective portion کے part number one سے section number one سے مل جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا جی تو یہاں تک تو بیٹا جی یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنے تمام lectures کے دوران یہ ساری باتیں بتا دوں گا کہ کون کونسا short questions important ہے کہاں سے آنے کے chances ہوتی ہیں کچھ نپی طلیسی باتیں ہوں گے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا اور انشاءاللہ یقین ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو میں آپ کو بتایا کروں گا انہی میں سے short questions آیا کریں گے آپ لوگوں نے بس بیٹا جی lectures کو اچھے طریقے سے follow کرتے رہنا ہے سنتے رہنا ہے تاکہ آپ کو maximum اس کا فائدہ ہو سکے maximum اس کا فائدہ ہو سکے جی بیٹا جی اب آتے ہیں جی اس کے آخری portion section subjective part کا جو آخری portion ہے section number two کے نام سے long question پر مشتمل یہ portion ہوتا ہے اس میں بیٹا آپ کے پاس long question آتے ہیں اور بیٹا جی آپ کو پانچ long question given ہوتے ہیں کتنے given ہوتے ہیں جی پانچ اب پانچ long question جو given ہے بیٹا جی آپ نے ان پانچ long questions میں سے کوئی سے تین کرنے اور ہر question جو ہے وہ دس number پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے اب بیٹا ایک بات دھیان سے سمجھ نہیں آپ لوگ نہیں جو question number five ہے نا اس کے دو پارٹ ہوں گے ایک اے کے نام سے اور ایک بی کے نام سے اب ای جو ہے وہ chapter number two سے آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں میں نے بڑا clear ابھی سے بتا دیا آپ کو اندازہ ہوگا کہ chapter number one جو ہے وہ long کی حوالے سے آپ نے prepare نہیں کرنا آپ نے بیٹا جی کیا کرنا اس میں سے صرف short کرنا ہے جبکہ chapter number two ہے اس کو long کے حوالے سے بھی تیار کرنا ہے اچھا بیٹا جی chapter number two سے آپ کو long question آئے گا ایک part اور اس کا جو question number five کا بھی part ہوگا وہ chapter number three سے آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ chapter number two اور chapter number three اگر آپ long کے حوالے سے prepare کرنے تو question number five جو ہے آپ کا long question clear ہو سائے گا جو کہ دس نمبر مجتمع ہو جائے گا اور اگر آپ کو مشتمع ہوگا اور اگر آپ کو یہ دس نمبر یہاں سے ملنے گا تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا بیٹا جی question number six کی بات کرتے ہیں تو chapter number four اور chapter number five کی پیر بنانے کے بعد یہاں سے ایک ایک part دیا جائے گا یعنی chapter number four six کا جو first part آئے گا وہ chapter number four سے آئے گا اور جو اس کا بھی part آئے گا وہ بیٹا جی chapter number five سے آئے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو میں صرف بھی chapter بتا رہا ہوں جب میں آپ کو lectures دوں گا تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ کہاں کہاں سے آنے کے چانسز میں بیٹا مخصوص کر دیں گے آپ کے لئے تاکہ آپ کے لئے مزید آسانی ہو جائے آپ کے long question مسنا ہو بیٹا جی تو انشاءاللہ یہاں پر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کو دوسرا long question attempt ہو جائے گا بیٹا جی اندر chapter number six اور chapter number eight کے appearing بنائی جائے گی six میں سے ایک part آئے گا اور اس کا جو بی part آئے گا وہ chapter number eight سے آئے گا اس طرح سے بیٹا جی آپ کا question number seven complete ہو جائے گا یہ بھی پانچ پانچ number پر مشتمل ہوگا یہ total جو question ہے وہ دس number کا ہی ہوگا بیٹا جی question number eight کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا آسان آپ لوگوں کے لئے اگر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ کا tigmometric portion جو ہے وہ بہت strong ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے سمجھا ہے سنا ہے teachers کی بات کو اور اس میں بہت تک آپ کی تیاری اچھی ہے تو بیٹا chapter number eight آپ کے لئے بڑا beneficial ثابت ہو سکتا ہے اور chapter number eight کہہ دیے chapter number nine to onward fourteen ترگ جو کی tigmatic portion consider کیا جاتا ہے question number eight بیٹا جی آپ لوگوں نے chapter number nine اور chapter number ten کو ملا گر ایک part بنے گا دس number پر مشتمل ہوگا یقین ہے آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ بھی بتا دوں گا کہ کس ایکسرسائز سے آئے گا کیونکہ chapter number nine ہے جو اس کی بیٹے چار ایکسرسائز پر مشتمل ہے chapter number ten ہے وہ بھی similar four ایکسرسائز پر ہی مشتمل ہے تو ان four ایکسرسائز میں بھی میں آپ کو مخصوص کر کے بتاؤں گا کہ کون کونسی ایکسرسائز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے اور اس کے مطابق آپ لوگوں کا پیپر ہوگا اب بیٹا جی question جو number nine ہے وہ question number nine بیٹا جی آپ کا similar chapter number twelve اور chapter number 13 سے مل کر بنایا جائے گا اس میں بیٹا جی ایک ایک بارٹ مشتمل ہوگا chapter number twelve سے ایک بیٹا جی part آئے گا اور similar chapter number thirteen سے ایک part آئے گا اس طرح سے بیٹا جی آپ نے یہاں پر اس long portion کے اندر صرف اور صرف بیٹا جی تین long question attempt کرنے اور آپ کوئی سے بھی کر سکتے ہیں آپ جو بھی question تین attempt کریں گے یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اس question جو آپ attempt کریں گے اس کے relevant part کو بھی attempt کرنا ہے آپ نے چھے part attempt کرنے آپ یہ نہیں ہے کہ ایک part آپ نے یہاں سے attempt کر لیا دوسرا آپ نے کہیں اور سے attempt کر لیا تو جو بھی question آپ نے select کرنا ہے اس کے دونوں portion دونوں part کو اگر آپ complete کریں گے تو آپ کا یہ long question ایک consider ہوگا میری بات سمجھ رہی ہے آپ کو سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو لہٰذا میرا بیٹا اس طرح سے آپ کا یہ long portion complete ہوگا اور یہ جو long portion ہے یہ 30 marks پر مشتمل ہے اب باتیں واپس دوبارہ سے بیٹا جی ایک دفعہ آپ کو clear کر دیتا ہوں بیٹا یہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا اس طرح سے پیپر کی جو پوری کی پوری پیرے سکیم آپ کے سامنے ہے بیس نمبر کا آپ کو ایم سی کیوز portion آئے گا جو کہ objective portion کہلاتا ہے اس میں چوائس آویلیبل نہیں ہوتا ہے بہت اہم ہوتا آپ لوگوں کے لیے اس میں بیٹا آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایم سی کیوز portion کو complete کرنا ہوتا ہے دوسرا جو پارٹ ہے بیٹا جی وہ short questions پر مشتمل ہے جسے ہم subjective part کہتے ہیں subjective part جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک وہ بیٹا جی section number one کے نام سے جانا آجاتا ہے اور دوسرا section number two کے اب section number one کے اندر بیٹا جی question number two بھی ہے question number three بھی ہے question number four بھی ہے اس میں سے total 37 short questions آئیں گے اور آپ نے 37 میں سے 25 کرنے اگر آپ 25 کریں گے تو آپ کو پچاس number مل جائیں گے اور 20 already آپ ایم سی کیوز میں لے لی ہیں already تو یہ 70 marks یہاں تک complete ہو جائیں گے آپ کے بیٹا جی آگے چلتے ہیں long question کی بات کرتے ہیں تو پانچ آئیں گے اور آپ نے اسے ان پانچ میں سے کوئی سے تین کرنے اور جب آپ تین attempt کریں گے تو بیٹا جی ان تین کی وجہ سے آپ کو 30 number ملیں گے اس طرح سے آپ لوگ 100 number لے سکتے ہیں hopefully بیٹا جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور بہت ساری بیٹا جی انشاءاللہ نئی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا best of luck بیٹا جی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرے god bless you بیٹا جی فی ایمان اللہ thank you very much موسیقی